اسلام علیکم آج میں آپ لوگو کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ اپنی ٹک ٹاک اکاؤنٹ کی ہو테ا کیسے گروہ کر سکتے ہو آپ لوگو کو چند دیکھ سیٹنگز بتاؤں گا تک ٹاک ٹپس بتاؤں گا جو کہ آپ لوگوں کو پتاں گا اور بہت ساری ایسی سیٹنگز ہوتی ہیں جو کہ آپ لوگوں کو سہی سے نہیں کرتے جس وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ ف metreو پیج میں نہیں جاتا totsہ 13 معروضوں نے کہ آپ لوگو پتاؤں گا کہ آپ لوگ اپنی ساری چیزیں سمجھ آ جائیں جو بھی آپ لوگ یہاں پہ سیٹنگز بغیرہ نہیں کر باتے وہ آپ لوگ یہاں پہ سیٹنگز کر لو تو بینہ ٹائم ویسٹ کی ہے آپ لوگوں نے سمپلی جانا ہے اپنی پروفائل پہ اور جیسے پروفائل پہ جاؤ گے تو یہاں پہ آپ لوگ کو آپ کا پروفائل نظر آ جائے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ دیکھیں اوپر ٹاوپ پہ آپ کا جو نیم ہے آپ کا جو یوزر نیم ہے جو بھی آپ لوگوں نے نیم رکھا ہوا ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ د اکاؤنٹ جتنے بھی مرضی ہیں لگا سکتے ہو ایک لگا سکتے ہو دو لگا سکتے ہو تین لگا سکتے ہو بہت سر لوگوں کو یہ ایش colour ہوتا ہے کہ وہ ٹیک ٹاک کو مطلب کہ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ صرف ایک ہئی اپلیکشن میں ایک ہی اکاؤنٹ لگتا ہے نہیں آپ ایک لگا سکتے ہو دو لگا سکتے ہو اور تین لگا سکتے ہو حتیٰ کہ دس سبیس جتنے بھی لگانا چاہو یہاں پہ لگا سکتے ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ ایک تو آپ کا ریل اکاؤنٹ ایک فیک اکاؤنٹ آپ لوگوں نے کریئٹ کر لینا ہے تو میں نے پہلے سے کریئٹ کر کے رکھا ہوا ہے سمپلی ٹھیک ہے میں آپ کو اوپن کر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس پہ لاغن کیا وہ میرا اکاؤنٹ آ گیا ابھی می پہ جاتا ہوں اور اس میں جس میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کر کے رکھی ہے فیلال یہ ایم ای ڈیمو کے لیے ابھی آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ سیٹنگز کرنی ہے اور وہ سیٹنگز کیا ہے وہ آپ کو میں کر کے دکھاتا ہوں آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں آپ کو تھری ڈارڈ نظر آ رہے ہیں تھری ڈارڈ پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو بہت ساری سیٹنگز نظر آ جاتی ہیں سب سے پہلے یہاں پہ مینج اکاؤنٹ مینج اکاؤنٹ پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو فول نمبر نظر آتا ہے اس کے بعد ای ایمیل پاسورٹ آپ لوگوں نے سیمپلی یہاں پہ اپنا جو فول نمبر ہے وہ لازمی لگانا ایمیل نہیں لگاتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایمیل بھی اگر بہتر ہے آپ لوگ یہاں پہ لگا لیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو سوچ ٹو جو آ نظر آ رہا ہے پرسنل اکاؤنٹ میں اسے کر دیتا ہوں اور اگر آپ کا یہاں پہ پرسنل اکاؤنٹ ہے تو آپ لوگ نے اسے پرو کرنا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ لکھا ہوئے ہیں سوچ ٹو اگر آپ کا نہیں ہوا تو میں آپ کو یہاں پہ کر کے دکھا رہتا ہوں سوچ ٹو پرو اکاؤنٹ اس میں میں کلک کروں گا اس پہ کلک کرنے کے بعد آگے میرے پاس دو آپشن آتے ہیں کریٹر اور بزنس آپ لوگ نے سیمپلی کریٹر والے آپشن پہ کلک کرنا ہے کیونکہ آپ لوگ ایز ای کریٹر اسے جوائن کرنا چاہتے ہو اس کے بعد آپ لوگ ساتھ بہت ساری یہاں پہ کٹیگریز آ جاتی ہیں کہ آپ لوگ کس کٹیگری کے لیٹیڈ یہاں کسی بھی خاص کٹیگری کے لیٹیڈ جانا چاہتے ہو تو آپ لوگ نے وہ اپنی کٹیگری یہاں پہ چوز کر لینی ہے اور دور بھائیز آپ لوگ کوئی بھی یہاں پہ ویڈیوز رینڈبلی بنانا چاہتے ہو تو آپ لوگ پبلک فکر یہاں پہ لگائیں میں بھی آپ کو یہی ریکومنٹ کروں گا کہ پبلک فکر آپ لوگ کے جو لوگ پبلک فکر یہ والا آپشن سلٹ کرنے ٹھیک ہے میں یہ سلٹ کر کے نیکس والے اپشن پہ کلک کرتا ہوں آگے یہ آپ سے جنڈر پوچھے گا کہ آپ ہو کیا چیز اصل میں میل ہو فی میل ہو یا کچھ بھی نہیں ہو تو میں یہاں پہ میل ہی سلٹ کروں گا آپ کی مرضی آپ جو بھی سلٹ کریں اور ڈن والے اپشن پہ کلک کر دے رہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں آپ کو یہاں پہ جیسے یہ کریں گے تو جو کہ انیلیٹک والا اپشن ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا انیلیٹک والے اپشن کا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ جتنے بھی آپ کی ویڈیوز ہیں جتنے بھی آپ کے یہاں پہ فالورز ہیں وہ ساری چیزیں یہ آپ کو بتائے گا میں آپ کو دوسری ایک آن پہ لے کے چلو اور وہاں پہ ساری چیزیں دکھاؤں گا آگے آپ لوگوں نے جو سیٹنگ کرنی ہے وہ آپ لوگوں نے سیکیورٹی پہ آنا ہے اور سب سے پہلے سیکیورٹی الیٹ والے اپشن کو یہاں پہ انیبل کر دینا ہے اور اسے آن کرنے کے آپ دنوال liter اور اپشن پہ Poppy آے اگر تو سٹیپ ویڈی ویڈیوز لازمی آپ اللہ نے آن کرنا ہے اس کے بعد نیچے تھوڑا سا آنا ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ کانٹیکٹ آ �اری کانٹین پریفرنس فل small option پہ آکہ آپ لوگوں نے تین لینگوش سیکیورٹ很 نہیں ہے ایک انگلیش دوسری اردو اور تیسری جو ہے وہ ہنڈی ہے ٹھیک ہے یہ تین لینگوش آپ لوگوں نے لازمی سیکیورٹ جو کہ میں نے پہلے یہاں پہ لگا کے رکھی execution ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ نیچے فری اپ سپیس والے آپشن پہ آکے جتنا بھی ڈیٹا یہ کلیئر کر دینا ہے ٹھیک ہے سو میں یہاں پہ یہ ڈیٹا کلیئر کیشے بھی کر دیتا ہوں کلیئر ڈیٹا بھی کر دیتا ہوں اور بیک پہ یہاں پہ چلتا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں نے جو سیٹنگز کرنی ہے وہ بھی وہ کون سی ہیں ابھی بھاقی سیٹنگز ابھی یہاں پہ تقریباً آلماس ساری سیٹنگز ہو چکی ہیں ٹک ٹاک کی ابھی آپ لوگوں نے بیک پہ جانا ہے اور یہاں پہ میں دوسری اکاؤنٹ پہ چلتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ اس کا انیلیٹک والا آپشن ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں ان کے جتنی بھی ڈیٹیل ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کو یہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ کتنے ویڈیوز پہ آئے آجکے دن میں کتنے آئے پچھلے دن کتنے آئے جو کہ آپ کا جو کانٹنٹ ہے اس میں کون سی ویڈیو کہاں پہ جا رہی ہے اپ سی وال کتر کنی обсیز ہو رہے ہیں فیمل کتنے اللہ ہی ہے مل کتنے دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کی ویڈیو پہ کس ٍائم کتنے زیادہ ڈادہ آتے ہیں تین بجے یہاں پہ دیکھیں ساب سے کم آتے ہیں میری ویڈیوز پہ سات بجے پھر نارا پہ آہ میں وہ سب سے زیادہ آتے ہیں جو صبح مطلب صبح کے تین ہوتا ہیں وہ سب سے کم ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ لوگ ورج ہوتے ہیں وہ سو رہے ہوتے ہیں اور پھر دن کے ٹائم یہاں پہ دیکھیں سب سے زیادہ سات بجے یہاں پہ ویوز آتے ہیں ٹھیک ہے سو آپ لوگوں کو انیلیٹنگ کا یہ فیدہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کو جو کہ آپ کی ویوز وغیرہ ان کا پتہ چلتا رہتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے جیسے یہاں پہ کوئی ایک ویڈیو جب اپلوڈ کرنی ہے تو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ دوسری آئی ایڈی پہ جا کے اس ویڈیو پہ رپورٹ کرنی ہے آپ لوگ بہتر ہے اب ایک ہی موبائل سے یہ چیز نہ کریں یا پھر ایسے موبائل سے یہ والی چیز نہ کریں جو کہ اسی موبائل پہ لاؤگ ان ہو یا پھر اس کی وائی فائی سے کنیکٹیڈ ہو یا ایک ہی وائی فائی سے کنیکٹیڈ ہو ایسا بالکل نہ کریں کسی دوست کو یہ بولیں کہ یار آپ میری وہ آئی ڈی سرچ کرو سرچ میں جاؤ اور یہاں پہ سرچ کرو موٹی فور یو آہ سوری آپ کا جو بھی اکاؤنٹ ہے وہ سرچ کرو اور جو پہلے نمبر والی آپ کی ویڈیو ہے اسے اوپن کرے اسے اوپن کرنے کے بعد واج کرے لائک کرے اگر یہ نہیں کرتا تو سمپلی شیئر والے آپشن پہ جا کے رپورٹ والا آپشن آئے گا اور یہاں پہ کسی بھی ایک کٹیگری میں جا کے آپ کی ویڈیو پہ رپورٹ کر دیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو ویڈیو ہے وہ عارضی طور پہ ختم ہو جائے گی ٹک ٹاک سے اور آپ کو ٹک ٹاک یہی شو کرے گا کہ آپ کی ویڈیو پہ رپورٹ آئی ہے وہ آپ کی ویڈیو چیک کرے گا اگر آپ کی ویڈیو میں پرابلم ہوا تو آپ کی ویڈیو ریموو ہو جائے گی اور آپ کی ویڈیو میں تو کوئی پرابلم ہوگا نہیں ایمی رپورٹ کوئی کر دے تو پھر اس میں ٹک ٹاک چیک کرنے کے بعد دوبارہ اسے بحال کرے گا اور جب وہ بحال ہوگی تو وہ ٹک ٹاک فارجو پیج میں لازم ان دے گا اس طرح آپ کا اکاؤنٹ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ گروہ ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ دوستوں کو کہیں کہ آپ کی ویڈیو کو شیئر کریں